پشاور کے چڑیہ گھر میں پچھلے دو برسوں کے داران دو کروڑ پر مالیت کے پچاس سزایت کیمتی جانوروں کی پرسرار ہلاکت کی بنیادی وجہ چڑیہ گھر کے عملے کی درست تربیت نہ ہونا اور جنگل جیسے قدرتی ماحول کی آدم دستیابی بتائی گئی ہے پشاور میں پچھلے دو برسوں کے داران درجنوں کیمتی جانوروں کی ہلاکت کے بعد ایک خصوصی تحقیقاتی کمیٹری تشکیل دی گئی تھی جو اس نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ چڑیہ گھر کا عملہ غیر تربیت یافتا ہے اس کے علاوہ نامناسب آب و ہوا ناقص خوراک اور ذہنی تناؤبین جانوروں کی ہلاکت کا باعث بن رہا ہے ماہرین نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ یہ جانور فطری ماحول سے لاکر قید میں رکھے جاتے ہیں جہاں ان کے جسمانی ضرورت کے مطابق انہیں پانی اور پروٹین نہیں ملتا لیکن اس سے بھی بڑی وجہ ان کا ذہنی دباؤ لینا ہوتا ہے افریقہ کے وسیع اوریز میدانوں اور جنگلات میں آزادانہ فطری زندگی گزارنے والے جانور جب کسی شہر کے چڑیہ گھروں میں لائے جاتے ہیں تو انسانوں کے لیے تو وہ تفریقہ ذریعہ ہوتے ہیں لیکن یہ جانور اپنے خاندان سے الگ ہونے کے ساتھ ساتھ باقی ماندہ زندگی قید میں گزار دیتے ہیں سال بھر پہلے کی بات ہے جب پشاور کے نئے چڑیہ گھر کے لیے افریقہ سے تین زرافے خرید کر لائے گئے جن میں سے ایک زرافہ منتقلی کے دوران چوٹے لگنے سے راستے میں ہی ہلاک ہو گیا دوسرا چند مہینے قبل جبکہ تیسرا کچھ ہفتے پہلے جان کی واضح ہار گیا اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے چڑیہ گھر حکام نے کہا کہ زرافے کو کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ وہ اچانک سے زمین پر آگیرہ اور جامبر نہ ہو سکا پشاور چڑیہ گھر میں ہلاک ہونے والے یہ واحد جانور نہیں بلکہ جب سے چڑیہ گھر بنا ہے تب سے یہاں مختلف جانوروں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں پچھلے دو سال میں یہاں پچاس سے زائد مور، بندر، برفانی چیتہ، منگالی چیتہ بغیرہ مر چکے ہیں انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ دو غلطیاں مل کر درست نہیں ہو جاتی دنیا کے کسی بھی چڑیہ گھر میں اگر جانوروں کی امواد ہو رہی ہیں تو اس کے پیچھے بھی اسواب کار فرما ہیں جب سے پشاور کا چڑیہ گھر بنا ہے تب سے یہاں مختلف جانوروں کی مسلسل ہلاکتیں ہوئی ہیں خیبر بختونخواہ کی پچھلی حکومت کے دوران جب چڑیہ گھر بنانے کا منصوبہ عمل میں لائے گیا تو صوبے کے بعض جانور دوست افراد نے اس کے خلاف سوشل میڈیا پر آواز بلند کر کے موقف اکتہار کیا تھا کہ چڑیہ گھر کی بجائے پالتو جانور اور دیگر جانوروں کے علاج معالجے کے لیے ایک جدید سرکاری اسپتال قائم کیا جائے تاہم یہ نہ ہو سکا اور تفریح اور ایڈوکیشن کے نام پر پشاور میں اربعوں روپے کی لاغے سے ایک چڑیہ گھر تعمیر کیا گیا جس کا افتتاب فروری سن 2018 میں ہوا تھا تاہم وہاں وقفے وقفے سے قیمتی جانوروں کا مرنا ایک معمول بن چکا ہے ماہلین کا کہنا ہے کہ تین اہم عوامل ان جانوروں کی موت کا سبب بنتے ہیں ایک آبہ ہوا دوسرا خوراک اور تیسرا ذہنی تناؤئی ایرپریشن یہ جانور فطری محول سے لاکر قید میں رکھے جاتے ہیں جہاں ان کی جسمانی ضروریات کے مطابق انہیں پانی اور پروٹین نہیں ملتا اس کے علاوہ جانور سٹریس بھی لے رہتے ہیں ایسے میں ان کا معاینہ اور ڈی وارمنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے ایک اندازے کے مطابق دنیا میں ہر روز جانوروں کی ایک سو سے زیادہ اقسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناپید ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ انسان ان جانوروں کے رہنے کی جگہوں کو برباد کرتا جا رہا ہے چنانچہ ہر آنے والی دن کے ساتھ جنگلات کا رقبہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور جانوروں کے رہنے کی جگہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں لیکن زیادہ افسوسنا اقسان یہ ہے کہ جن جانوروں کو جنگلوں سے لاکر ٹڑیا گھروں میں رکھا جاتا ہے وہ بھی انسانی غفلت کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا